ڈوڈے آور فورت لیکٹر آف کے ایڈ کیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو آج ہم اپنی جتنے بھی ہمارا ہم کمانڈز ایکسٹورڈ ریبال اور ساتھ کچھ ایک دو ایکسٹر فیچرز ہم سٹڈی کر چکے ہیں تو آج ہم اس کو ایکسسائز کے ساتھ سمجھیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ ایکسسائز کریں گے ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سے اپنے پروجیٹ کا اوبرویو دے دوں تو ہم نے کیونکہ ڈیسائیڈ کیا ہم ایسا پروجیٹ کریں گے جس میں ہم نے جو کمانڈز یوز کی ہیں اس کمانڈ کی اپلیکیشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ایک ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پروجیٹ چاہے ہیں یہ ایکسپلوڈیو ہے اور یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اسمبلی بھی ہویا اور اس میں ایکسپلوڈیو بھی ہے اور ان ایکسپلوڈیو بھی ہے تو ان دونوں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی ایکسسائز کو ہم اگر ریپیٹ کروائیں تو ہماری ٹیم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کوئی ڈیفرنٹ سا کوئی پروجیٹ کرتے ہیں کوئی تھوڑا سا ہٹ کے پروجیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے اسی کونسپٹ کی بیس پہ ایک نیا پروجیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا اس پروجیٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ انڈسٹریل اپلیکیشن بھی ہے انڈسٹری میں یہ سٹوریج ٹینک میں یوز ہو رہا ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو سٹوریج ٹینک والز ہیں وہاں پہ بھی یہ یوز ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہ جو سی جی ون ٹو فائب ہے ہم ریگولر روٹین میں دیکھتے ہیں تو اس کے جو کاربوریٹر ہے کاربوریٹر میں بھی یوز ہو رہا ہے تو آپ سکرین پر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جو اس کی اپلیکیشن ہے ہمارے اس پروجیٹ کی وہ ہے پائپس میں یہ والز ہوتا ہے اور سپیسفیکلی انڈسٹریل اس کا نیم ہے وہ بٹر فلائی والز ہے ٹھیک ہے اس کی دو چاہ ڈائیگرامز میں آپ کو سکرین پر دکھا دوں ٹھیک ہے ڈائیگرامز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ ایمیج ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ اس کے ساتھ ویل لگا ویل کے ثرو آپ اس بٹر فلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں پائپ کا جو فلو ہے وہ آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں اور فلو دوبارہ سے جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں اس کے پارٹس بھی ایکسپلین کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کا 3D بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم اس کا ڈیزائن شروع کرتے ہیں تو ڈیزائن میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جس ہم اپنے اس کونسپٹ کے اوپر بات کریں گے آپ کمپیوٹر سکین پر دیکھیں تو یہ ایک کنٹینر ہے کنٹینر چھوٹا سا جو ہے ہم نے ایک کنٹینر بنا لی جس میں ہم اپنا خوئی بھی چیز ہے وہ ایک کٹی ایک جگہ پر رکھیں گے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہماری یہ بوٹل ہے یہ ہم نے ڈیزائن کی ہے ٹھیک ہے اس بوٹل میں یہاں پہ ہم اس کی شافٹ کو اسمبل کریں گے ٹھیک ہے اس پوزیشن پہ ٹھیک ہے موسیقی 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 اپنا نیکس پارٹ دیکھ لیتے ہیں نیکس پارٹ میں ہم یہ ہماری ریٹینر شافٹ ہے موسیقی 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 اور اس کے بعد یہ ہمارا ٹیپر لنگ آگیا اس کا اگر آپ اسمبلی ویو دیکھیں تو یہ اس کا ٹوٹل اسمبلی ویو ہے تو ہم نے اس کو پرنٹ کر لیا تو یہ اب ہمارے سارے پارس ہیں وہ پرنٹ ہو چکے ہیں تو ہم اپنے پارس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو اسمبل کرتے ہیں مشکتوں کے بعد یہ ہمارا اسمبل ہو گیا یہ پارٹ اور ہمارا وہ بھی اسمبل ہو گیا کیونکہ یہاں سے میں اس کو بھی اتار لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے انسٹال کر دیتا ہوں یہ ہمارا ہو گیا اسمبل یہاں یہ کنٹینر ہمارا یہاں آگیا ہے اور یہاں آگیا ہے تو اپنے کچھ مٹیرل ہم نے ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے مٹیریل ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں ہم نے کنٹینر میں اس کو ہم نے اوپن کیا ٹھیک ہے جتنی امونڈ آپ نے ڈالنے کو ڈال کے اس کو دوبارہ سے ہم بند کر لیتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ کو پریکٹیکلی بھی 3D پرنٹ کر کے دیکھ لیا اور پرنٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پریکٹیکلی اپلائے کر کے بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم ہی اپنے کمپیوٹر سکرین پر پروجیکٹ کو دیکھیں اور ایک بار ہم اپنے اس فیزیکلی پروجیکٹ کو دیکھیں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ٹیل دین اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے